وَمَنِ اسْمُهُ دَوَاءُ وَذِكْرُهُ شِفَاءُ اتنی بڑی بستی مومنین کی اتنی بڑی بستی شیعانِ آلِ محمد کی اتنی بڑی بستی سادات کی آپ میں سے ہر فرد کو ایسی ہی خوبصورت آزان دینی چاہیے کہاں کھوئے ہوئے ہیں کئی گھنٹے لگیں گے آزان سیکھنے میں اور آزان دینے کی پریکٹس کرنے میں نوہا پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں آپ لوگ ترز بناتے ہیں دھونٹ بناتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں سنگن سجاتے ہیں انجمنیں سجاتے ہیں کرتے نہیں کرتے آزان دینے کے لیے آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے کوئی کلاس لگائی جبکہ آزان تو اعلان فتح سرور ہے یہ روایت مشہور ہے تاریخوں میں اور مقاتل میں کہ حضرت امام زین العمدین علیہ السلام شام کے بازار میں پوچھنے والے ایک شقی نے پوچھا عذیت دینے کے نیت سے کہ علی ابن الحسین بتاؤ کون جیتا امام نے فوراں کہا تھہر جا پسر تلہا تھہر جا ابھی اعزان کی آواز بلند ہوگی اعلان ہو جائے گا کہ امام جیتا ہے تو یہ اعزان اعلان فتح حسین ہے ان اعزانوں کے لیے آپ نے محنت نہیں کی کہ صحیح اعزان دیں زیر زبر صحیح ہو مخارج صحیح ہو اس کا طرز ادا صحیح ہو لہن صحیح لہن میں صحیح طرز میں صحیح مقام میں آپ اس اعزان کو ادا کریں کتنا بڑا جرم ہے آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں کتنی بڑی خفلت ہے اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے ہمارے معاشرے میں نماز جماعت کا تو گویا کہ اب وجود ہی نہیں رہ گیا کیوں اس لیے کہ جماعت کے لیے ایک بات یہ مشہور کر دی گئی کہ کوئی عالم دین ہو تب ہی جماعت ہوگی ورنہ جماعت کیسے ہو سکتی ہے ہر شخص تو جماعت پڑھا نہیں سکتا یہی ہے نا ذہنوں میں آپ مجھ سے سن لیجئے یہ تصور غلط ہے کہ ہر شخص نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا فاسقوں کا مجمع ہو تو کہیں کہ ہر شخص نہیں پڑھا سکتا مومنوں کے معاشرے میں کیسے کہیں کہ ہر شخص نہیں پڑھا سکتا آپ کا معاشرہ مگر مومنین کا معاشرہ نہیں ہے اس زاویے سے سوچا ہے نماز جماعت کا کلچر پیدا کیجئے جہاں بھی دو جوان اکھٹا ہو جائیں دو مرد اکھٹا ہو جائیں نماز کا وقت ہو ان میں سے ایک اماموں کا ایک معاموموں کا جماعت ہو جائے مگر کیسے ہوگی بس یہ ذرا سا وزاد کر دو توضیح المسائل میں بہت سے مسئلیں امام کے شرائط یہ سب امام کے شرائط جتنے بھی لکھے ہوں اس سب کو نچوڑ کے میں تین پوائنٹس میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ نماز کے احکام سے واقف ہو نماز کے احکام یعنی یہ معلوم ہو کہ نماز سب دو رکعت ہے نماز مغرب تین رکعت ہے زہر آسر عشاء چار رکعت ہے اور نماز پڑھنے میں کیا کیا واجب ہے تکبیر الدل احرام واجب ہے قرعت سورہ حمد واجب ہے رکوع واجب ہے ذکر رکوع واجب ہے سجدہ واجب ہے ذکر سجدہ واجب ہے تشہد واجب ہے سلام واجب ہے اس میں ترتیب واجب ہے یہ واجبات کا علم ہو اس کے لئے صرف عالم دین مخصوص ہے ہر ایک کو نہیں علم ہونا چاہیے یہ مکلف جو ہیں آپ میں سے ہر ایک میں نماز واجب ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یا نہیں کہ نماز میں واجبات کیا ہیں مزید یہ ہے کہ شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں نماز میں سہویات و شکیات دو رکعت پڑھی یا تین تین پڑھی یا چار اور اگر یہ شک ہو جائے تو کیا کریں یہ معلوم ہونا چاہیے بینک میں اگر چیک پہ غلط دستخط ہو گیا تو کیا کریں یہ سب آتا ہے ادھر کی انٹری ادھر ہو گئی یہ سب آتا ہے اور نماز میں اگر بھول ہو گئی کہ تین پڑھی یا چار تو ان کیا کریں یہ کیوں نہیں سیکھا آپ نے جرم ہے آپ کا گناہ ہے آپ کا غفلت ہے اور ناقابل معافی غفلت ہر ایک کو ارے کوئی بچے جوان بیٹیاں بیٹے سب کے لئے ارز کر رہا ہوں خدا کو مو دکھانا ہے امام کو مو دکھانا ہے مصطفیٰ کا امتی بننا ہے نماز سے ایسی غفلت اور پہلی چیز نماز کے احکام سے واقف ہو ٹھیک ہے یاد رہے گا دوسری چیز نماز میں جو جملے ادا ہوتے ہیں وہ انسان صحیح تلفز اور صحیح زیر زبر کے ساتھ ادا کرے بس اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی پیش نماز کی شرط اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہے اللہ ہو اکبر نہ کہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے نا صحیح سیکھ لیں الحمدللہ صحیح کہیں وَلَا بَالِّين صحیح کہیں ٹھیک ہے نا یعنی ایکسنٹ صحیح ہو پرونانسییشن صحیح ہو اور یہیں پہ آگے کہتے ہیں کہ ہم تو ہم تو جنہر میں پیدا ہوئے ہماری زبان تو کیا ہے مراتھی تو ہم کیسے عربی ایکسنٹ ادا کر سکتے ہیں اجا آپ امریکن ایکسنٹ میں انگلیش بولنا سیکھ سکتے ہیں بریٹش ایکسنٹ میں آپ انگلیش پڑھ بولنا سیکھ سکتے ہیں اسپینش شیخ سکتے ہیں فرنچ شیخ سکتے ہیں ڈوئچ شیخ سکتے ہیں عربی نہیں سیکھ سکتے ہیں کوئی عذر ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے جب تک یہ غفلتیں رہیں گی اللہ کی طرف سے اور محمد و آل محمد کی طرف سے عنایت کی نظر نہیں ہو سکتی یہ مجرمانہ اور نماز میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دیکھئے ابھی میں دن میں بھی ایک نشست میں کہہ چکا ہوں اگر نماز صحیح کرنی ہو تو ٹوٹل ٹوئنٹی سینٹنسز آپ کو سیکھ لیں بیس جملے عربی کے صحیح سیکھ لیں نہیں سیکھ سکتے ہیں ہینڈی کیپٹ ہیں ریٹارٹڈ ہیں مریض ہیں ایسا گیا گزرا کیس ہے نہیں سیکھ سکتے ہیں بیس جملے عربی کے نہیں سیکھ سکتے ہیں بیس جملے ہیں صحیح تلفز کے ساتھ میں گل کے بعد آ دیتا ہوں بیس جملے کیسے ہوئے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل واجب واجب بتا رہا ہوں اگر واجب درست ہو گیا تو مصطحب خود درست ہو جائے گا نماز میں دو رکعات نماز ہو یا تین رکعات نماز ہو یا چار رکعات نماز ہو اسے گل لیجئے سیکھ لیجئے پہلا جملہ جو واجب ادا کرنا ہے وہ کیا ہے یہ دو لفظوں کا ایک جملہ ہے اللہ اکبر یہ ایک جملہ ہوا اس کے بعد کیا پڑھنا ہوتا ہے الحمد کا سورہ الحمد کے سورے میں کئے جملے ہیں سات آیتیں سات آیتیں سات جملے ہیں اب وہ ذرا اللہ اکبر سے بڑے ہیں لیکن بہرہ سات جملے ہیں ستر نہیں ہیں سات سو نہیں ہیں سات ہزار نہیں ہیں سات جملے ہیں سات یہ انگلیاں نظر آتی ہیں سات جملے وہ اللہ اکبر اور یہ سات جملے ملا کے آٹھ جملے ہوئے اس کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ اور آپ پڑھتے ہیں اس میں تین آیتیں آٹھ اور تین گیارہ اس کے بعد آپ رکو میں جانے سے پہلے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر تو دوبارہ تو نہیں سیکھنا پڑے گا ایک بار سیکھ لیا اللہ اکبر تو زندگی بھر کام آئے گا تو اسے تو نیا جملہ نہیں سمجھیں گے رکو میں کہے وہاں کہا سبحان رب العظیم و بحمد یہ ایک جملہ اور بڑھ گیا اب اسے آپ چاہئے تین بار کہیے پانچ بار کہیے سات بار کہیے گیارہ بار کہیے جملہ تو وہی ہے سبحان رب العظیم و بحمد تین بار کہنا افضل ہے سات بار کہیں اور افضل ہے رکو کے احکام یہ ہے کہ انسان جتنا رکو کو طول دے گا قبر کی ایک فشار سے بچے گا اور نورانیت ایک قبر حاصل ہوگی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح رکو کریں جیسے چڑیے زمین پر دانا چکتی ہیں اوڑ جاتی ہیں ایسا نہ کریں رکو میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے تعظیم الہی کے ارادے سے چھکنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے دیر تک جھکیں اور سجدے میں دیر تک رہیں اس سے قبر بحیش آخرت تعمیر ہوتی ہے تو آپ نے ایک جملہ اور سیکھ لیا وہ کیا ہوا کتنا ہوں گیا اب جملہ بارہ سجدے میں گئے سبحانہ ربی العلا و بحمد اگر سبحانہ ربی العظیم سیکھ لیا ہے تو سبحانہ ربی العلا سیکھنے میں کوئی زیادہ محلت تو نہیں لگے گی پورا جملہ وہی ہے ایک ورڈ بس چینج ہے عظیم کی جگہ عالی ٹھیک ہے تو تیرہ لفظ ہو گئے آجا یہ جو پہلی رکعت میں پڑھا ہے یہی تو دوسری رکعت میں ہوتا ہے کوئی الگ جملے تو ہے نہیں سمجھ میں آرہی ہے بات اللہ یہ کہ ایک نیا سورہ آپ سیکھ لیجئے سورہ بلو اللہ اس میں چار آیتیں ہیں تو تیرہ اور چار سترہ اس کے بعد تشہد ہے اور سلام کل بیس جملے ہیں واجب واجب نماز پڑھنے کے لئے کیا یہ بیس جملے نہیں سیکھ سکتے بچے جوان مرد عورتیں بوڑھے بزرگ صحیح تلفز کے ساتھ بیس جملے نہیں سیکھ سکتے آپ اگر آپ نے بیس جملے یہ صحیح تلفز کے ساتھ سیکھ لیے اور نماز کے احکام سیکھ لیے تو آپ نماز پڑھا سکتے ہیں چونکہ دیسری شر جو ہے وہ بس یہ ہے کہ آپ کیا عرض کروں اسی انداز سے تو آپ ممبر سے اچھا نہیں لگتا جیسے میں نے دن میں کہا تھا آپ مشہور قسم کے بدنام مجرم نہ ہوں آپ بدنامی میں زیادہ مشہور نہ ہوں یعنی کیا سمجھیں وہ جو شرط ہے نا عادل کی معصوم کے جیسا عادل کون ہے روئے زمین پر کوئی نہیں ہے اللہ نے ہر ایک کے گناہوں پر پردے لالے میں وہ سدار ہے وہ غفار ہے وہ غفور ہے وہ ودود ہے اور اس نے ہمیں اور آپ کو دوسروں کے عیو کی جسچجو کا حق نہیں دیا ہے منع دیا ہے دوسرے کی خرابی اور خامی کا دوسروں کے حیب کا سراغ لگانے کی کوشش نہ کرو تو ہمارے اوپر حکم یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو عادل سمجھیں وہ بھی مومن کلمہ علی وآلہ کہنے والا کلمہ محمد رسول اللہ کہنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر یہ تین چیزیں ہیں تو انسان نماز پڑھا سکتا ہے نماز جماعت کا کلچر پیدا کریں ہر ایک اپنے جگہ یہ تیار ہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اور اگر موقع ملے تو نماز پڑھانی ہے جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے فخر حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ میں امام ہوں یہ نہ ہو ذہن میں تو نماز کا کلچر پیدا کریں ازان دینا سیکھیں ازان کی برگتیں ازان کا ثواب اور رزق حلال یہ سب چیزیں نساب عمل میں ہیں ایک نعرہ حیدری لگانے کے بعد یہ سب واجب ہو جاتا ہے جو لوگ نعرہ حیدری نہیں لگاتے ان سے حضرت علی نہیں پوچھیں گے کہ تم نے رزق حلال کم آیا تھا یاد وہ تو ہاں ہی ہیں جس جگہ کے اس جگہ جائیں گے جب نعرہ حیدری آپ نے لگا دیا تو گویا اعلان کر دیا کہ ہم تو مولا علی کے صفاہی ہیں اور مولا علی کے صفاہی کو کیسا ہونا چاہیے جب آپ نے محمد رسول اللہ کہ دیا صلی اللہ تو آپ کو آقا کا کیسا امتی ہونا چاہیے واضح ہے ان چیزوں میں اپنی محنت صرف کرنا یہ بھی جہاد نفس ہے صرف میدان جنگ میں جا کے گلہ کٹا دینا جہاد نفس نہیں صحیح نماز سیکھیں صحیح ازان سیکھیں صحیح رزق و روزی کمائیں معاشرے کو خوبصورت بنائیں اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں ظاہر بھی حسین ہو آپ کا باطن بھی حسین ہو آپ کا اس کے بعد جب آپ مولا کو یاد کریں گے تو اس کی شان کچھ اور ہوگی آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی آپ کے عمل میں اثر ہوگا اور آپ جہاں بھی رہیں گے پورے معاشرے کے لئے فانوس کی طرح آپ کے وجود سے نور پہلے گا نور آپ معاشرے کا فانوس بن جائیں آپ معاشرے کے لئے چراغ بن جائیں آپ میں سے ہر ایک ہر ایک آپ میں سے ہر ایک چراغ بن سکتا ہے اگر محمد اور آل محمد علیہم الصلاة کہ صحیح تعلیمات پر عمل ہو عمل 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 صرف ذکر اور نعرہ نہیں عمل کربلا عمل کا نام ہے غدیر بھی عمل کا نام غدیر بھی عمل کا نام کربلا بھی عمل بس بھٹو تمام